فوج سے جلد مذاکرات ہوں گے آرمی چیف اور ڈی ڈی آئی ایس آئی سے بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ شہریان آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلد فوج سے مذاکرات ہوں گے اور آرمی چیف اور ڈی ڈی آئی ایس آئی سے بات ہوگی نیڈی ٹی وی کے پروگرم میں گفتگو کرتے ہوئے شہریان آفریدی نے کہا کہ نون لیگ کو عوام نے مسترد کر دیا ہے اور یہ فارم سینٹالیس کے ذریعے ایوان میں آئے ہیں یہ خود محتاج اور ریموٹ کنٹرول ہیں تو پھر ان سے کیا مذاکرات کریں انہوں نے کہا کہ فوج سے جلد مذاکرات ہوں گے اور آرمی چیف اور ڈی دی آئی احسائی سے بات ہوگی شہریان آفریدی نے کہا کہ میرا لیڈر اپنے لیے کوئی این آر او نہیں چاہتا بلکہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم مذاکرات چاہتے ہیں عمران خان پہلے دن سے چاہتا ہے کہ انگیج کریں مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا انہوں نے مزید کہا کہ یہ ملک فوج اور تمام ادارے میرے ہیں سب دیکھیں گے کہ فوج سے جلد مذاکرات ہوں گے